اسلام علیکم ناظرین دیکھتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گرمے پالکوش کی سرکل سے بنا سکتے ہو آئیے جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنے ایک کڑاہی میں آپ نے ایک بڑے سائز کا اپنے پیاس لے لینا ہے بڑے سائز کا آپ کے پاس پیاس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ترمیانے سائز کا پیاس ہے تو آپ دو عدد لے لوگیں اور جو کوکنگ آئل کی مقدار ہے وہ میں نے ایک کپ کا چوتھے حصے کے براپر میں نے کوکنگ آئل کی مقدار رکھی ہے کوکنگ آئل داننے کے بعد ہم پیاس کو ہم اتنی دیر اس کے اندر پکائیں گے کہ ہمارا جو پیاس ہے وہ نرم ہو جائے زیادہ براؤن ہم نے پیاس کو نہیں کہنا پس ہم نے اس کو نرم کرنا ہے جیسے ہمارا پیاس کوکنگ آئل کے اندر نرم ہوگا تو ایک کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر لسن کو شامل کر دیں گے دونوں کا ایک ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس ہونا چاہیے جب آپ کو لگے کہ لسن اور ادھرہ کی ہلکی سوشبو آنے لگی ہے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے گوشٹ کو شامل کر دینا ہوتا ہے اگر آپ مطر میں بنانا چاہتے ہو تو آپ مطر میں بھی بنا سکتے ہو چکن میں بنانا چاہو یا بیف میں بنانا چاہو آپ کی چائز پر میں اس کو چکن میں ہی بناؤں گی ہلکا سا اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے کوکنگ آئل کے اندر جب یہ فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے دو کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر سورہ میں چپورٹر شامل کریں گے نمک شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم آدھا چائے کا چمچ ہم حلدی شامل کر دیں گے اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل بھی جائے اچھے طریقے سے بند بھی جائے کوکنگ آئل ہمارا لہتا سے نظر آنا شروع ہو جائے اور جتنے مسالے وغیرہ ہم نے اس کے اندر شامل کیے وہ اچھے طریقے سے پک جائیں اس کے جسنی دیر میں ہمارا چکن تیار ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم جو ہے جو ہم نے پالک کاٹی تھی پالک کی مقدار میرے پاس ایک کلو تھی اور چکن کی مقدار بھی میرے پاس ایک کلو کے برابر ہے دونوں کی مقدار میں نے ایک کلو ایک کلو لیے اگر پالک جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے کاٹ لیے کاٹنے سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد آپ نے جسٹ اس کو سٹیم میں پکانا ہے پانی آپ نے اس کے اندر شامل لی کرنا پالک کو آپ نے پانسے سات منٹ کے لیے آپ نے سٹیم میں اس کو رکھنا ہے تاکہ اس کا جو اپنا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خوش ہو جائے اور پالک جو ہے تھوڑی سی نرم ہو جائے سب آپ کو رکھیں کہ پالک بلکل کیار ہو چکی ہے پانس منٹہ بس ہم نے اس کو سٹیم پر رکھا ہے اس کا اپنا پانی جو ہے ہوش ہو چکا ہے میں نے اس کو چوپر میں ڈالا چوپر میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک کپ کے قریب دودھ شامل کر دیا پالک کی مقدار میں پس ایک کلو تھی ایک کلو پالک کے اندر ایک کپ دودھ آپ شامل کریں گے آپ دودھ بھی شامل کر سکتے ہو آپ اس کے اندر دہیں بھی شامل کر سکتے ہو آپ کی چائز کے اوپر ہے اگر آپ کے پاس ملک کریم موجود ہے تو وہ پریم بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہو اس کے بعد گوشت ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے آپ کو کیمرے میں جیسے نظر آ رہا ہے کہ کوکنگ ریڈا لیڈا ہو چکے گوشت ہمارا اچھے طریقے سے بن چکے تو اس سٹیپ میں ہم اس کے اندر تین چمچ جو کھانے والے ہیں اس کے اندر ہم میتھی شامل کریں گے میتھی اگر فریش مل جائے جو کہ سردیوں میں ہی ملتی ہے گرمیوں میں نہیں مل سکتی اور اب گرمی سایڈ پیشت کی گوشت کی گرمی ہے کیوں openings میں ہے اس کے اندر dry Mei چھو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنے لگیو اور وہ میں نے تین کھانے کے چمل شامل کیا اور جو میں بست چکن کی مقدار تھی وہ بھی een کیلو کے قریب تھی کم سے کم دو سے تین منٹ بس میں نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر جو میرا پالک والا پیس تھا میں اس کے اندر شامل کر دوں رہو اور پالک والا پیس شامل کرنے کے بعد اس کو کم سے کم پانچ سے سات منٹ ہی میں اس کو چلے پر رکھوں گی اس سے زیادہ میں اس کو نہیں رکھوں گی اگر میں اس کو زیادہ پکاؤں گی تو پھر پالک کو کھانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے جتنے بھی فوائد ہیں اگر جتنے زیادہ آپ اس کو پکاتے جاؤ گے اس کے پرپرٹیز جو ہیں اس کے بینی فریچر ہیں وہ ہتم ہوتے جائیں گے اس لیے اگر آپ پالک کو جب بھی پکاؤ بہت کم آپ اس کو جو ہے کوشش کرو کہ آپ اس کو پکاؤ آپ کے اوپر اس کو بہت کام آپ کوک کرو اگر آپ کے جسم میں آئرن کی بہت زیادہ کمی ہے تو آپ پالک کا استعمال زیادہ کریں اور لیکن پالک کا استعمال آپ چکن کے ساتھ نہ کریں آپ پالک کا استعمال جو ہے مٹن کے ساتھ کریں اگر آپ اپنے جسم میں آئرن کی کمی کو قدرتی طور پر پورا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پالک جو ہے ہمارے جسم میں نہ صرف آئرن کی کمی کو پورا کرے گی بلکہ یہ ہمارے جسم میں اگر کیلشم کی کمی ہے تو آئیرن کے ساتھ یہ ہمارے جسمیں قدرتی طور پر کیلشم کی کمی کو بھی پورا کرے گی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کے ناو چینل کے سبسکرائب کرنا مت بولیں خوش رہی ہیں اس سے مسکراتے رہیں اللہ حافظ